ہیلو دوستو ویلکم ٹو بیک میں یوٹیوب چلاؤں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا ویڈس اپ جو ہے وہ بین ہو چکا ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا تو آپ اس پرابنوں کو کیسے فکس کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کا ویڈس اپ اوپن نہیں ہو رہا بین ہو چکا ہے ٹمپریری بین ہو چکا ہے یا پرمنٹری بین ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے ریسول کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ہی اس کو انبین کرنا ہے تو ویڈیو کو سکیپنن کرنا ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپ اگر میرے چنل پر نئے ہیں تو میرے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دے گیا بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئے انیل ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو گائز اپنے ویڈیو کو انبین کیسے کرتے ہیں کیسے کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں فرسٹ اف آل آپ نے بیک آ جانا ہے اور کروم بروزر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ویڈیو ویڈیو کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو کنٹیکٹ ویڈیو آپ نے یہاں پہ ہی کلک کر لینا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس مل جائے گا کہ ورڈسپ مسنجر ہے یا ورڈسپ بزنس ہے جو بھی آپ ورڈسپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس ورڈسپ مسنجر ہے تو میں اس پہ ہی کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ نیچے آپ کو کنٹیکٹ آس کا آپسن نظر آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹیکٹ آس پہ ہی کلک کر لینا ہے جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نیا پیج مل جائے گا آپ نے تھوڑا سا سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کہہ پلیز پروائیڈ دا فون نمبر یو یوز فار یور ورڈسپ آکون آپ نے یہاں پہ وہ فون نمبر پروائیڈ کرنا ہے اب سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ کنٹری کوڈ سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ لوگوں کا کنٹری کوڈ ہے جہاں سے آپ ہیں آپ نے وہ کنٹری کوڈ سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ نمبر دینا ہے جو نمبر آپ کا بین ہو چکا ہے یا آپ کا جو نمبر جو ہے ورڈسپ آپ لوگوں کا انسٹال نہیں ہو رہا تو آپ نے وہی نمبر دے دینا ہے میں وہ نمبر دے دیتا ہوں نمبر دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانے ہیں اور آپ نے کوئی ای میل ایڈریس دے دینا ہے کیا کہنا ہے ای میل ایڈریس دے دینا ہے جس پر آپ سے وہ ورڈسپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ای میل ایڈریس دے دینا ہے اور نیچے بھی آپ نے کیا کرنا ہے کنفرم ای میل ایڈریس تو آپ نے یہاں پہ وہ کنفرم کر دینا ہے ای میل ایڈریس جو آپ نے پہلے سے دیا ہے تو اب یہاں پہ آ گیا ہے کہ do you use ورڈس اپ آپ ورڈس اپ کس دیوائز میں استعمال کرتے ہیں آپ کا انڈرائیڈ موبیل ہے آئی فون ہے یا کمپیوٹر ہے یا کوئی جو بھی ڈیوائز ہے آپ نے وہی سلیٹ کر لینی ہے اگر آئی فون ہے تو آپ نے آئی فون سلیٹ کر لینی ہے اگر انڈرائیڈ ہے تو کیونکہ میں انڈرائیڈ ہے تو میں انڈرائیڈ ہی کیا کرتا ہوں یہاں پہ سلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ انڈرائیڈ میسیج آپ نے ورڈس اپ ٹیم کو وہ میسیج لکھنا ہے جو کیونکہ آپ کا جو ورڈس اپ ہے وہ بین ہو چکا ہے بین آپ نے اسے انڈبین کرنا کیسے کرنا ہے تو آپ نے اس ورڈس اپ ٹیم کو آپ نے میسیج دینا ہے کہ یہ میرا جو ورڈس اپ ہے وہ بین ہو چکا ہے کسی مطلب وولیشن کی وجہ سے تو وہ بائی میسٹک وولیشن ہو گئی ہے تو آپ میرے سکونڈ کو کیا انڈبین کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ میں بیک آ جاتا ہوں یہاں پہ تو میں وہ میسیج جو ہے وہ کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے اب کوپی کر کے میں نے وہی میسیج جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں میسیج کیا ہے ہیلو ورڈس اپ ٹیم می ورڈس اپ نمبر بین ٹو ڈے پلیز انبینڈ مائی آکونڈ ایس سون ایس پوسیبل ٹینک یو تو یہاں پہ آپ نے ای میل دے دینا ہے اور یہاں پہ وہ فون نمبر دے دینا ہے جو آپ کا بین ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکس سٹیپ پہ آ جانا ہے نیچے یہاں پہ آپ نے نیکس سٹیپ کر دینا ہے نیکس سٹیپ ہوا کنٹیکٹ وٹس اپ تو اسے کنفرم کر دینا ہے یہ ہے تو اب نیچے ہے سینڈ کوسٹن تو یہاں پہ سینڈ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سینڈ پہ ہی کلک کر لینا ہے جب سینڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو فیڈ بیک جو ہے وہ وٹس اپ ٹیم پہ پہنچ جائے گا آپ کا یہ جو وٹس اپ ٹیم کو پہنچ چکا ہے یہ ٹوئنٹی فور آور میں آپ کا یہ جو پرابلم ہے یہ ہنٹر پیس سینڈ فکس ہو جائے گا وہ آپ کو ایمیل پہ ریپلائی کریں گے آپ نے ایمیل سے دیکھ لینا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے تینک فار واشنگ مائی ویڈیو